اے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے اور یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی کسیدہ لکھا ہے خدا کے گرہا ہے حبیبِ خدا سے خدا کے گرہا ہے حبیبِ خدا سے یہ لوگ بھی تمہارے کلم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے اور میں سب سے برا ہوں میں یہ جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں میں یہ مانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر اتا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے حضور آپ کی ترکا میں ادنا غدا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ مناظرین سعادتِ رمضان میں ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج الحمدللہ بائی سے روزے کی افطاری بھی ہوئی اور آج جیسے کہ تاقرات بھی ہوگی اور لوگ جو ہیں عبادات کی طرف بھی آئیں گے اور الحمدللہ دعائیں بھی ہوگی اپنے ملک کے لئے ضرور دعا کریں اپنے ملک کی ترقی کے لئے ضرور دعا کریں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بہت اچھے لوگوں کا ساتھ دے ہم ہمیشہ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو اچھی بات کریں کمپنیاں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آج ہم بات کریں فورد اور گزر کے حوالے سے اور بیسکلی جو ماف کر دینے والی بات ہوتی ہے وہ بہت عظیم بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ آخر جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آہ مافی کی بات تو کون کون سے ایسی لمحے ہیں جہاں پر ہمیں خیال لکنے کی ضرورت ہے کہ کسی کسی کو ہم ماف کر دیں اور کس کو مافی دے دیں مطلب یہ بھی کیا مافی ہر ایک کو دے دینی چاہیے آہ تھوڑا سا اس کے حساب سے بھی ذرا بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بہت پیارا سوال ہے اکثر یہاں پر کوہتائی واقع ہو جاتی ہے لوگوں سے مثلا ہمیں درست جگہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہم نے افو درگزر سے کام لینا ہے اور کہاں پر ہم نے غیرت ایمانی سے کام لینا ہے یہ ایک تفریق ہے کہ جو علم دین کے ذریعے حاصل ہوگی اب دیکھیں جہاں پر مخلوق کے آپ کی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ حد تل امکان کوشش کریں کہ افو درگزر سے کام لیں لیکن جب معاملہ آپ کی ذات سے نکل کر کسی اور بندے کا حق یا معاشرے کا حق اس کے اندر آ کر جڑ جائے گا تو پھر وہاں پر شریعت آپ کو اپنے اپنے درجے کے حساب سے یا تو حق دیتی ہے کہ آپ صرف افو درگزر نہ کریں آپ چاہیں تو اپنا بتلا لے سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو پھر اس صورت کے اندر کے آپ پر درجہ اگر مختلف ہوتا ہے تو شریعت پھر اس کو لے جا کر ریاست کی جیب میں ڈال دیتی ہے کہ آپ اس کو فساد فیل ارد سے بچائیے تو تو سچویشن یہ ہے کہ اگر صرف ذاتی آپ کا معاملہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آفو درگزر سے کام لیں لازم نہیں ہوتا آفو درگزر بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں لے سکتے نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں لے سکتے اس سے زیادہ فضیلت تو شریعت یہ کہتی کہ آپ معاف کریں آپ و درگزر کریں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو آپ نے مجبور کر دیا اپنے مذہب میں لائے اور مجبور کر دیا کہ میں اپنے اپنے پر ہونے والے زنب کا بدلہ نہ لوں تو شریک کی کہتی کہ جتنا اس نئے مارا ہے اتنا آپ کر لیں اچھے جب آپ کی ذات سے بات نکلی ایسی بات آگئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حق میں جو ہے وہ حق تلفی ہو یا ان کے بھیجے ہوئے دین کے معاملے میں یا معاشرے کے معاملے میں یا لوگوں کی حقوق کے اندر حق تلفی ہو تو پھر اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے اس کا بدلہ لازم بھی ہوگا مثلا ایک چور ہے اس نے آپ کے گھر کے اندر چوری کر لی اب ریاست کے اوپر لازم ہے کہ آپ کا حق اس سے چھین کر دے اب ریاست کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ افو درگزر سے کام لیں جانے دیں بچہ ہے اپنے معاشرے کے چھوڑ دیں ایسا نہیں کہا جائے گا ایسی طریقے سے ایک استاد ہے استاد نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ روز غائب ہو جاتا ہے جسے ہم ہم لفظوں ہوں کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اسکول سے بھگ بھگ کر جاتا ہے اب وہ جب استاد کو پتا چلا اور استاد کہا کہ چھوڑ دو جانے دو بچہ ہے بار بار ایسے ہی کرتا رہے تو یہ پھر افو درگزر نہیں ہوا وہ بچے کی تربیت میں آپ نے خامی پیدا کر دی اس لئے استاد کا مازمی اگر اسنا بات ہوتی ہے تو وہ بھی کیا کتاہی ہوگی دیکھیں والدین کا معاملہ یہ ہے کہ والدین استاد کا تو یہ کہ وہ تربیت دے رہا ہے والدین کے ساتھ صرف تربیت کا معاملہ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں جسے استاد بھی سمجھتا ہے کہ بچے کو معاف کر دینے سے وہ بگڑے گا نہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بگڑ رہا ہے اور پھر اس کو وہ ڈاٹتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ لیں والدین کے معاملے میں استاد کا معاملہ دوسرا ہے استاد کے پاس آتی ہی تربیت کے لیے ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے اس لئے استاد کے پاس لازم ہوگا کہ وہ پھر اس کے لیے تادی بھی کاروائی کرے چاہے تو ڈاٹ لیں چاہے تو اس نے جس طریقے سے اس کو لائن پہ لانا ہے اسے پیارے اور احسن انداز سے اس کو لے آئے پھر تیسی چیز یہ ہے کہ دو دوستیار ہیں آپس میں اور ان کا آپس میں کوئی حق ہے دوست ہے اس نے کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے اب وہاں پر کیا ہے کہ آپ افو درگزر سے بھی کام لے سکتے ہیں چاہے تو شکوہ بھی کر سکتے ہیں شریعت نہیں روکتی افو درگزر کریں گے تو پھر تو آپ سارے دوستیار اللہ کے ولی ہو گئے تو ماشاءاللہ سے دوستیاری میں بھی افو درگزر سے کام لے رہے ہیں ورنہ تو یہ ہے کہ اگر آپ دوست سے شکوہ کرنا چاہے تو کر لیں تو آپ خلاصے کو یہ سمجھئے گا کہ اگر صرف آپ کی ذات کے ساتھ معاملہ تو شریعت یہ کہتی ہے ترجیح دیتی ہے کہ آپ افو درگزر سے کام لیں اور اگر آپ کی ذات سے نکل کر کسی دوسرے کا حق اس میں آ جائے بندے کا یا معاشرے کا تو پھر اس کے درجے کے حساب سے کہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے حقوق اللہ یا حقوق العباد تو تلف نہیں ہو رہے اس حساب سے پھر شریعت اس کے بدلے کا حکم دیتی ہے بھیک اللہ آپ نے بات کی نا کہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اسے معاف کر دیں میں بڑی حیران ہوئی تھی ایک دفعہ ہمارے سامنے ایک قصہ ہوا تھا ایک چینل میں اسی طرح کوئی شو ہو رہا تھا اس میں کوئی سپورٹ شو تھا آپس میں دونوں جو انکرز تھے ان کا آپس میں نرازگی ہو گئی ایک انکر نے دوسرے انکر کو تھپڑ مار دیا ہم حیران اس بات سے ہوئے تھے کہ جس کو تھپڑ مارا تھا وہ خاموش رہا اس نے کہا میں تجھے معاف کرتا اس سے یہ جب بات بولی نا آپ یہ سوچیں کہ اچھا جو ہم مارچٹیک کی چھائے کی بات کرتے کیونکہ دونوں اس وہ غصے میں تھے ایک نے غصے میں جو ہے حملہ کر دیا دوسرے نے فوری اسے معاف کر دیا تو کیا ہوا جو وہاں کا انوائرمنٹ تھا نا وہ جو کام کیونکہ اس بندے پہ ذمہ داری تھی جوب کی وہ فوراں سے صحیح ہو گیا within 5 منٹس اس کے برحقس اگر ہم یہ سوچتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو تھپڑ مار دے جا کہ منانا پڑتا آجانا پڑتا ایک دوسرے کوئی لڑائیاں ہوتی ان کا ٹائمز آیا ہوتا بہت سے چیز جو اور لوگ بیٹھے تو اس معاملے تو میں اس بندے کو بڑی آج بھی اس بندے کے لیے جس نے ماف کیا رہا اتنی عزت سب کے دلوں میں اتنی زیادہ تو ہم یہی کہتے ہیں یہ تو فائدے والی کہیں کہیں بات ہوتی ہے آپ جب ماف کرتے ہیں تو فائدے کی بات میں چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس وقت انبائیمنٹ کا بھی خیال لکھنا ہے بلکل ایسے اسی طرح ہی جب ہم سڑک کے اوپر دیکھتے ہیں یہ تو میں نے ایک جگہ کی بات کی تو وہ تو معاشرے میں بات آ جاتی کہ جب سڑک کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچیں اس وقت ہم نے ٹرافک بھی بلوگ کر دی ہے چیزیں بھی ہو گئی ہیں معاملہ جو ہے آپ کس طرح وہی والے کس نویت کا ہے اس وقت اگر تو کسی نے کسی کی گاڑی بہت زیادہ مار دی ہے تو تو یہ ہے کہ ذاری وقت اس کو اس کا حق دینا پڑے گا بلکل بلکل لیکن جہاں پر معمولی بات ہے تو وہاں پر سے ایک دوسرے کو اگر کرس کر کر جا رہے معمولی بات ہے تو وہاں پر ٹرافک کو بلوگ کرنا دیکھئے اس میں دونوں باتیں ہیں میں آپ سے بڑی تیزی سے احس کروں دامنیوارس مکنجائی سے بہت کم ہے مارے پاس ناتھوام یہ یقینا بات یہ ہے کہ معاف کرنے والا معاف کر دے اس کی مہربانی ہے لیکن جس نے غلطی کی اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو یہ بھی تو ایک بات ہے اگر میں نے غلطی کی اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کر گئے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں کہیں نہیں جا رہا آپ میرے پاس آ جائیں اور گاڑی اپنے سائیڈ میں لگا لے تاکہ لوگ ٹرافک میں چلے جائیں جو بھی ہمارا مسئلہ ہے وہ آپس میں حل کر لیں تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ جس کی گاڑی لگی ہے وہ معاف کر دے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جس نے غلطی کیا وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے ایک بندے ہوں پیسے نہیں اب ٹھیک کرانے کے تو کیسے معاف کرے گا گاڑی میں بھی تو گھوم رہا ہم نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے چھوٹی سی بات ہے اب بالکل ایسا ہونا چاہیے جو میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ دیکھئے بات یہی ہے کہ افو و درگزر کا یعنی مادہ ہونا کسی انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہونا کہ اس نے تھپل کھایا لیکن پھر بھی اس نے معاف کر دیا تو کس کی جو عزت ہے وہ بڑی ہوگی منیجمنٹ کی نظر میں منیجمنٹ کی نظر میں ظاہر ہے اس کی عزت بڑی ہوگی جس نے معاف کر دیا لیکن اس نے انوارمنٹ کا خیال رکھا دیکھئے جب انسان جذبات میں ہوتا ہے اس وقت یہ چیز کا خیال نہیں رکھتا دوسری بھی تو نہیں رکھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے انوارمنٹ کا خیال رکھا اس نے چیزوں کو سمجھا یہ بڑے دل ہونے کی بات ہے دوسرے والے کو تو کوئی یاد بھی نہیں کر رہا دیکھئے میں کس کو یاد کر رہے ہیں یہی بات ہے کہ جو اچھا آدمی تھا یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نہ صرف یہ کہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا آپ کے والد کو برا بلا کہنا شروع کیا یعنی دیکھئے کوئی انسان اپنے آپ کو برا بلا سن لیتا ہے اپنے والد کو نہیں سن سکتا وہ برا بلا کہتا ہے امام خاموش کھڑ رہتے ہیں جب وہ سب کچھ کہہ چکتا ہے تو امام کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہے تجھے سواری چاہیے تو میں سواری دینے کو تیار ہوں اور اگر تیرے پاس زادے راہ نہیں ہے تو میں زادے راہ دینے کو تیار ہوں اگر تیرے پاس رکنے کے لیے گھر نہیں ہے تو میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے کہ تُو یہاں پہ ٹھہر جا میں تیری جو ہے میمان نوازی کروں گا یعنی اس نے امام کہ جی جواب سنا اور وہ پیروں میں گری گیا کہنے لگا اللہ ہی یہ بہتر جانتا ہے کہ کس گھر میں نبوت کو قرار دینا ہے اتنا حلم اتنی بردباری اتنی برداشت واقعی کسی اور گھر آنے میں نہیں ہے کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا کوئی اچھا کتنی دفعہ برداشت کرنا چاہیے یہ بتائیں ذرا کہ ایک انسان آپ کو روز کچھ کہہ رہا ہے آپ نے برداشت کر لیا پھر روا کے اسی دن آپ کو پھر آپ کو اس نے کہا پھر آپ نے جو برداشت کیا تو کتنی دفعہ برداشت کر سکتا ہے نہیں جیسے یہ بات چل رہی تھی جیسے آپ کہتے ہوئی گاڑی ہے اور اس نے مار دیا پیسے نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ مجبور محض نہیں کیا اسلام نے آپ کو آپ کا حق ہے اگر گاڑی لگی ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں افو درگزر سے کام لے رہا میں آپ کو کچھ برا بھلا نہیں کہہ رہے لیکن جو میرے نقصان ہو آپ پہ کر دیں یہ ظلم نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے آپ اپنا حق لے رہے اور عدل کروا رہے ہیں اب اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے آپ کی ذات کے ساتھ معاملہ ہے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سو دفعہ بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف کرنے زیادہ اچھا ہے اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے لیکن کچھ یہ یاد رکھئے گا بعض جگہ پر معاف تو کر دیں لیکن اپنے آپ کو ان سے مہتاب کر لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ایک ایسا شخص کے جو بار بار آپ کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہا آپ کی رسپیکٹ آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں بار بار موقع لیں گے یہ جو مسائل آتے ہیں یہ آتے ہیں جب خواتین جب اپنے سسرال جاتی ہیں تو وہاں پر یوزلی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو جو تانہ کشنی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ برداشت کرتی ہیں پھر کیونکہ وہ ذاری پتہ ہے وہ نہیں جواب دے سکتی آتی ہے نہیں وہ کہہ سکتی تو ان کو ہرے کی وہ سننی پڑتی ہے اس وقت وہ جو سن سن کے سن سن کے جو برداشت ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ ماف کر دیں یہ تو اب آپ ایک الگ پروگرام رکھیں خواتین کا مسائل ہونے کے لیے جو دو منٹ ہمارے پاسے ہیں ہم اتمنے کیا بات کریں کیونکہ خواتین مراد ہو جائیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس نے کو بات ہو گئی وہ مسائل کچھ اور ہیں دیکھئے جب کوئی لڑکی بیعا کے اپنے گھر جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کو کوئی تانہ دیر ہے کوئی سے مراد ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ بہو کے ساتھ ایک تعلق ساس کا ہے ساس کا اپنے ایک الگ احترام ہے کہ ایک ماں کا ساتھ درجہ رکھتی ہے ٹھیک ہے نا حدیث کی روشنی میں بھی تو ماں کا ساتھ درجہ رکھتی ہے لیکن دیکھئے اس کے علاوہ دیگر معاملات میں جو بات میں نے بھی کہی آگا صاحب نے بھی کہی ایک کال میں آپ کو سنا ہوں اور اس سے بات جو ہے وہ بہت حد تک کامل ہو جائے امیر المومنین کا یہ فرمانے کسی نے پوچھا عدل بہتر ہے کہ احسان بہتر ہے آپ نے فرمایا انفرادی سطح پہ عدل انفرادی سطح پہ احسان اور انفرادی سطح پہ عدل کیا کرو کیونکہ اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہ ورباد ہو جائے گا وہی والی بات ہے کہ اگر آپ انفرادی سطح پہ بات کر رہے ہیں تو آپ افور درگزر سے کام لیں لیکن جہاں پہ بات انفرادی سطح کیا جائے گی وہاں پہ آپ کو پھر اپنا حساب کتاب دے لینا چاہیے ٹھیک ہے سہی ہے تو کچھ اور مزید آپ کہنا چاہیں گے گھر بار کے اندر تو برداشت کا معددہ چلتا رہتا ہے گھر تو پھر گھر ہوتا ہے آپ گھر کو ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے اپنی اوچ نیچ کے حساب سے جہاں برداشت کرنا بلکہ وہاں زیادہ برداشت کرنے تو اچھا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ نے گھر بنانا ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہیں کرتے پھر ہیں یہ تو بہت اچھا اصول ہے گھر کے ادبار سے کہ ایک دوسری کو برداشت کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے رہتے تو سامنے والا سوہ سے رہتا ہے آپ کو تھوڑا سا برداشت کر کے اپنے گھر کی بھلائی کے لیے اچھا وہاں پر بھی یہ ہے کہ پھر لڑائی جو زیادہ ہو سکتے اگر آپ آگے سے ریاک کریں گے تو وہ معاملات بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے یعنی کوپریشن ہونا چاہیے ایک ہی آدمی برداشت کرتے کرتے بھی جو ہے نا وہ تھنک جاتا ہے دونوں طرح سے کوپریشن ہونا چاہیے اور معاملات کو مسالحت کی طرف جانا چاہیے بزرگوں کو بزرگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میری باتیں سن رہا جواب نہیں دے رہا تو بس اس کو سنائے چلے جاؤ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے صحیح ہے کونسے ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں جو ہے ان شورٹ آپ دونے بتا دیں جس پہ ہمیں اخلاع لکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ کوئی لڑائی نہ ہو کہیں پہ کوئی فساد نہ ہو اور کوشش کر کے جو ہے وہ معاف بھی کر دیا جائے ظلم اور عدل دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو معاشرے میں بیلنس کے ساتھ کر دیا جائے یعنی عدل قائم کر دیا جائے تو ظلم مٹ جاتا ہے عدل ایک ایسی چیزیں جو معاشرے میں اور گھر کے اندر ہو تو دونوں سور جاتے ہیں درست جگہ پر درست لوگوں کا انتخاب درست مقام پر درست چیز کو آپ نے لگانا یہ عدل کہلاتا ہے تو عدل سے ہر جگہ پر اگر کام لیں گے تو وہ گھر بھی ہو یا معاشرہ دونوں سودار کے ساتھ رہیں گے یہی بات اہم ہے کہ عدل ہوگا جب ہی آپ احسان بھی کر سکتے ہیں کیونکہ احسان کے لئے آپ کے پاس اپنا حق و نہ ضروری ہے کسی کا حق چھین کے آپ کسی کو دے دیں اور کہہ میں نے احسان کیا تو کونسا احسان ہے پہلی بات پر یہ ہے کہ عدل ہو میرا حق میرے پاس ہو تو میں دوسرے کو دوں گا بہت بہت شکریہ محمد حسان امام قادری صاحب آپ ہمیں کلام سنا دیں خدا کی عظیمت کیا ہے ہاں خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گتا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گتا جانے پرشیر سامات کیجے گا کہ میری میٹی مدینہ شہر کی راہ میں پچھا دینا بھائی کہا لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہا لے جائے گی